بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزامل حسن آج ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے میرے ساتھ ڈاکٹر عثمان بھی موجود ہیں یہ جو ہے اس وقت ایس پی ڈیری فارم پر کام کر رہے ہیں اور ہمارے سٹیڈنٹ ہے بہت روشن جو ہے یہ پاکستان کے چہرہ بھی ہے ماشاءاللہ آج کا سیشن اس لیے کیا ہے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیفرنٹ سیشن کرتے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور چونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر سے ہے ہم پیور بریٹ کو ڈیل کر رہے ہیں ولیٹی گئیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں بہنسوں کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں کروس بریٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں تو کئی دفعہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ مسائل ہیں جن کو اڈریس کرنے کے ضرورت ہے اب ہمیں جو پرابلمز یہاں پر ہیں پنجاب میں پنجاب میں بھی بات کریں تو فیصلہ بات کی اگر ہم بات کریں یا فیصلہ بات کے گردن آبا کے جو علاقے ہیں اس بھی اگر ہم بات کریں تو ان باتوں کو ان پرابلمز کو تو ہم اڈریس کرتے جا رہے ہیں ان پر سیشن بناتے جا رہے ہیں جب بھی کوئی پرابلم پیش آتی ہے ہم اس پر سیشن بنا دیتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پرابلمز کو ہم نہیں جانتے اب مجھے نہیں پتا پشاور کے جو لوگ ہیں ان کے مسائل کی ہیں کراچی میں رہنے والے لوگوں کے مسائل کی ہیں اور اسی طرح پاکستان کے ڈیفرنٹ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے مسائل کیا ہیں تو لوگوں کے کہنے پر لوگوں کی گزارش پر ریکویسٹ پر ابھی ہم ایک نیا جو ہے سسٹم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ایک نئے جو ہے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں پروگرام یہ ہوگا کہ اتوار کے دن سنڈے کو انشاءاللہ ایک سیشن آپ کی حتمت میں پیش کیا جائے گا یہ سیشن کیا ہوگا یہ آپ لوگوں کے سوالات کے جواب ہوں گے انشاءاللہ آپ لوگوں نے آپ کو ایک نمبر واتس ایپ کا ہم دیں گے واتس ایپ کے نمبر پہ آپ لوگوں نے میسیج ڈراب کرنے ہیں ہفتے میں ہم دس سوال لیں گے اور جو بھی ٹاپ ٹین کوسٹنز ہوں گے ان سوالوں کے جواب جو ہے ایک ویڈیو میں ریکارڈ کر کے ہم انشاءاللہ اپنے اس کو پیج پہ اپنے یوٹیوب چینل پہ اس کو اپلوڈ کر دیں گے تو جو نمبر ہے واتس ایپ کا وہ یہ ڈاوٹر اسمان صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں یہ ان کا نمبر ہے جی یہ سارے سوالات جو آئیں گے ان میں سے جو ٹاپ ٹین کوسٹنز ہیں یہ میرے سامنے رکھ دیں گے ہم انشاءاللہ ان کے جو جواب ہوں گے یہ آپ کی خیطت میں پیش کریں گے تو ڈاوٹس ایپ پہلے تو اپنا واتس ایپ نمبر بتا دیں 0343 762 380 چلے میں اس کو چینل پہ چلا بھی دوں گا ایک گزارش ہے کہ یہ جو واتس ایپ کا نمبر ہے اس پہ آپ نے صرف سوال کرنے ڈاوٹس ایپ کیونکہ بہت مسروع بندے ہیں تو ان سے صرف سوال ہی کیجئے گا تو وہ جو کہ لنبی چوٹی ڈسکشن یا چیٹ وغیرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے ڈاوٹس ایپ بڑے پریشان تھے کہ یہ نہ ہوکے نماز پڑھتے بھی فون آ رہے ہیں اور اسی طرح روٹی کھاتے بھی فون آ رہے ہیں اور انفرشنیٹ ہے کہ کئی دفعہ فون آتے ہیں ہم کاٹتے ہیں پھر فون آتا ہے پھر ہم کاٹتے ہیں پھر فون کرتے ہیں اور وہ اتنا فون کرتے ہیں کہ پھر بندہ کہتا ہے کہ یار آخر یہ کیا اتنا مسئلہ ہو گیا کئی دفعہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں فون کاٹتے ہیں وہ پھر فون پہ فون پھر فون پہ فون جو ہے حال ہے کہ میں اکثر لوگوں سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ دیکھے کر میں دیلی آپ سب لوگوں کے فون سننے لگ جائے ہوں تو جتنے فارمز پر میں کام کرتا ہوں وہ کہیں کہ ڈاٹ سب آپ فون ہی سنا کریں یہ جو آپ ہم سے کام کی تنخواہ لیتے ہیں تو چونکہ پرائیویٹ سیکٹر سے مارا تعلق ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں تو نہیں خون کی ایک ایک خون تک کب ساب لیا جاتا ہے جتنے پیسے دیے جاتے ہیں اس سے زیادہ کام لیا جاتا ہے تو آپ لوگ خود اس چیز کو سمجھتے ہیں تو اس لئے میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ بات بھی کرتے ہیں وہ صرف میسج کریں ہم فارق ٹائم پر میں کوشش کرتا ہوں ریپلائی کر دیتا ہوں لیکن فون سننے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہوتے کیونکہ کام کی پوزیشن میں کبھی ہی ایسے ہوتا ہے کہ گائے کے اندر آڈالا ہوا ہے ان سے بھی نیشن کر رہے ہیں اور بایدان فون پر فون کیا جا رہے ہیں تو ایک تو درخواست یہ ہے کہ فون نہ کریں صرف ویڈس ایپ پر میسج کریں ڈاوٹ صاحب کو آپ نے میسج جو ڈراب کرنا ہے اپنا نام لکھ دیں اپنے علاقے کا نام لکھ دیں اور جو آپ کی پرابلم ہے اس کو آپ اس میں مینشن کر دیں انشاءاللہ ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اگر اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے تو یا تو ہم کسی سے اس کا جواب حاصل کریں گے کسی سورس سے یا پھر آپ کو آن لائن بتا دیں گے کہ اس سوال کے جواب دینے سے ہم کاثر ہیں اچھا ایک اور میں بات بتا دوں آپ کو کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا جواب ہم نہیں دے سکتے جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ مہاراج جامور ہیٹ میں نہیں آ رہا بھئی اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے اس کے لئے جب تک ہم آپ کا جامور آکے فیزیکلی چیک نہیں کر لیں گے اس کی یوٹرس اس کی آوریس چیک نہیں کر لیں گے بھئی اس کا جواب ہم نہیں دے سکیں گے آپ کہتے ہیں کہ مہاراج جامور کھاتا پیتا نہیں ہے دن بر دن کمزور ہوتا جا رہا ہے تو بھئی یہ جو میڈیسن کے کیسز ہیں یا وہ جن کا تعلق بریڈنگ سے ہے اس کی لئے جامور کا مکمل چیک کرنا ضروری ہے اگر آپ مکمل جامور کو چیک نہیں کرتے تو بھائی جان اس کا علاج یہ ممکن نہیں ہے ٹونے ٹوٹ کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ کے جامور قیمتی ہیں تو جہاں پہ اتنا مہنگا جامور لیا ہے تو بہت ضروری ہے کہ اس قسم کے معاملات کے لئے کسی ڈاوٹر کو بولا آکے موقع پہ جامور جو ہیں اس کو چیک کروانا ضروری ہے تو انشاءاللہ ٹاپ ٹین کوسٹنز کا انشاءاللہ جواب ہم آپ کے ساتھ رکھیں گے اس میں ویڈیو دس منٹ کی ہو جائے پندرہ منٹ کی ہو جائے بیس منٹ کی ہو جائے انشاءاللہ حال عزیز آج سے یہ کام شروع ہے ہفتے میں اس کے چار سیشن ہوں گے مطلب ویکلی ایک سیشن ہوگا اور ہر ہفتے میں آپ سوال ڈاوٹس اپ کو بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ حال عزیز مطلب مہینے میں چالیس سوالوں کے جواب ہو جائیں گے امید کرتے ہیں کہ اس سے بہت سارے ایسے مسائل ایڈریس ہو جائیں گے جن کا شاید ہمیں نہیں پتا تو لوگوں کا ان مسائل کا لوگوں کو سامنا ہے تو ڈاوٹس اپ آپ نے فضید کو اس میں ایڈ کرنا چاہے میں نے کوشش تو بڑی کیا ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے بہتر ہوگا سر آپ کی بہت زیادہ مانتے ہیں ڈاوٹس اپ جانا یہ کچھ نا ماشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں کم بولتے ہیں کم کو کہتے ہیں میں تو تر 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 کرتا ہی رہتا ہوں ڈاوٹس اپ جائیں یہ ماشاءاللہ جانا یہ بالکل چپ رہتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بھی عبادت ہے خموشی عبادت ہے تو اللہ کی زیادہ جوہر ہم سب کو کامیاب کرے آئیتہ کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھے گا دعا میں یہاں رکھے گا پانچ وقت کی نماز عطا کیجئے گا السلام علیکم